یا ایوہ اللہ دین آمنوا اے ایمان والوں لا تقتل السعید وانتم حرم جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرو جو حالت احرام میں ہو اس پر خوشکی کا شکار کرنا یہ حرام ہے جانور کی طرف شکار کرنے کے لئے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل ہے اور یہ بھی ممنوع ہے حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے چاہے وہ وحشی جانور حلال ہو یا نہ ہو لیکن بعض جانور اس سے مستثنہ ہے حالت احرام میں کٹنے والا کتہ، کووہ، بچھو، چیل، اسی طرح چوہا، بھیڑیا اور سامپ ان جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے حدیث پاک میں ان جانوروں کو فواسق کہا گیا کٹنے والا کتہ، کووہ، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا اور سامپ اسی طرح حالت احرام میں مچھر، پسو، چونٹی، مکھی اور زمین کے کیڑے مکوڑے اور جو درندے حملہ کرنے والے ہیں ان کو مارنا جائز ہے ہاں حالت احرام میں جون کو مارنے کی اجازت نہیں ہے وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمْبِدًا اور تم میں سے جو اسے جانبوز کر قتل کرے حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا منع ہے وہ ہر حال میں منع ہے جانبوز کر مارنا بھی منع ہے اور خطان مارنا بھی منع ہے اس آیت کریمہ میں کستن مارنے کا حکم بیان ہوا اور احادیث تیبہ میں خطان مارنے کا حکم بیان کیا گیا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمْبِدًا تو تم میں سے جو کوئی شکار جانبوز کر کرے فَجَزَاءُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے يَحْكُمُ بِهِ زَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ تم میں سے دو عادل شخص اس کا فیصلہ کریں حَدِيَمْ بَالِغَ الْقَعْبَتِ یہ قربانی ہو کعبے کو پہنچنے والی یعنی مثال کے طور پر کسی نے حرن کا شکار کر لیا تو اب حرن کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے اس کی قیمت کا اندازہ دو عادل شخص لگائیں گے کہ حرن کے شکار پر جو قیمت بنی اور اس قیمت سے اونٹ خریدا جا سکتا ہے تو ایک اونٹ لے لیا جائے اور وہ اونٹ غدود حرم میں نہر کیا جائے ویسا ہی جانور دینے سے مراد یہ ہے کہ قیمت میں مارے ہوئے جانور کے برابر ہو یہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہما کا قول ہے قیمت کا اندازہ دو افراد وہ کریں گے جو عادل شخصوں وہاں کی قیمت کے حال کو وہ جانتے ہوں جہاں پر شکار مارا گیا یا اس کے قریب اس کی قیمت کا وہ اندازہ جانتے ہوں کہ اس کے قریب آبادی میں اس کی یہ قیمت ہے کفاری کے جانور کا حرم شریف کے باہر زبا کرنا درست نہیں حرم سے مراد ہے حدود حرم ہاں مزید حرام شریف میں خان کعبہ کے اندر تو زبا نہیں ہوگا مگر یہ کہ مزید حرام شریف سے باہر مکہ شریف میں اور مکہ شریف کے اردگرد جہاں تک حدود حرم ہے اس کے اندر یہ کفاری کے جانور کا زبا ہونا یہ ضروری ہے اب دیکھیں یہاں پر فرمایا کہ بالغ القعبتی قابے کو پہنچنے والی ہو قربانی یہ نہیں فرمایا قابے کے اندر نہیں فرمایا تو اس سے یہ پتا چلا کہ خان کعبہ کے اندر یہ مزید حرام شریف کے اندر جانور زبا کرنا منہ ہے یہاں مراد حدود حرم میں آگے فرمایا او کفارتن تعام مساکین یہ کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر حرن شکار کیا اور اس کا اندازہ لگایا گیا تو پتا چلا بھئی اس کی قیمت تیس ہزار روپے ہے تو اب تیس ہزار روپے کا وہ جانور لے لے جس کی قربانی ہو سکتی ہے اور حرم شریف کی حدود میں اس کی قربانی کر دے اسے زبا کر دے تو کفارہ دا ہو جائے گا اسے صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو رقم کا اندازہ لگایا گیا اس رقم سے غلہ خرید لے اناج خرید لے اور مساکین بھی اس طرح تقسیم کرے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر برابر دے دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے مسکینوں کے حصے بنتے ہوں اتنے وہ روزے رکھ لے جیسے کہ آگے فرمایا اَوْ عَدْلُ ذَلِكَ السِّيَامًا یا اس کے برابر روزے رکھے اب ہم اس مسئلے کو تھوڑا آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا کسی شخص نے خرگوش کا شکار کیا دو عادل شخص نے فیصلہ کیا کہ اس کی قیمت پانچ ہزار روپے ہے پانچ ہزار روپے کا غلہ خرید کر غریبوں میں اس طرح تقسیم کرے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں صدقہ فطر کی رقم آ جائے مثلا سو روپے ہے صدقہ فطر کی قیمت تو سو روپے کے سے حساب اگر لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہزار روپے میں یہ دس ہو گئے اور پانچ ہزار میں پچاس ہو گئے تو اب یہ سو سو روپے جب تقسیم کریں گے تو پچاس غریبوں کے ہاتھ میں آئیں گے تو اب ہمارے پاس تینوں صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ پانچ ہزار روپے کا اندازہ لگایا گیا اگر پانچ ہزار روپے میں کوئی قربانی والا جانور آتا ہے تو حدود ہے رنہ اسے زبا کر دے دوسری صورت یہ ہے کہ پانچ ہزار روپے کو غریبوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں صدقہ فطر کی رقم مل جائے اور تیسی صورت یہ ہے کہ صدقہ فطر کے حساب سے دیکھیں تو پانچ ہزار میں پچاس حصے بنتے ہیں پچاس مسکینوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں تو وہ پانچ ہزار روپے دینے کے بجائے پچاس روزے رکھ لیں یہ تینوں صورتیں ہیں لِيَدُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهِ کہ اپنے کام کا وَبَال چکھے کہ جب اس نے شکار کیا تو اب اس پر یہ چیز لازم کی گئی تاکہ وہ اپنے اس کام کا وَبَال چکھے عَفَاللَّهُ عَمَّا صَلَفْ اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا یعنی اس حکم سے پہلے جو شکار کیے وہ معاف ہیں وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِ قَامُ اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ہمارے یہاں پر اتنا تو لحاظ رکھا جاتا ہے کہ حدودِ حرم میں شکار نہیں کیا جاتا لیکن بعض لوگ حدودِ حرم میں جانوروں کو تنگ کرتے ہیں جیسے کبوتر کا معاملہ ہے تو وہ کبوتروں کو اڑاتے ہیں اور اس سے وہ مزے لیتے ہیں تصویریں کھیچتے ہیں موویاں بناتے ہیں سیلفیاں بناتے ہیں شریف مسئلہ یہ ہے کہ حرم شریف کے جو جانور ہیں مثلاً حرم شریف کا کبوتر ہے وہ کسی جگہ بیٹھا ہے تو آپ اسے اڑا کر اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے اس کا احترام کرنا ہے فقہ نے لکھا کہ اگر حرم شریف کے حدود میں کوئی جنگل ہے اس جنگل میں ہرن ہے اور ہرن جو ہے کسی درخ کے سائے میں بیٹھا ہے تو شکار کرنا تو منع ہے اس ہرن کو وہاں سے اٹھا بھی نہیں سکتے تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے مکہ شریف مدینہ شریف پہنچیں تو ویسے بھی مکہ شریف مدینہ شریف کا عدب ہے اور مکہ شریف یہ تو حدود حرم ہے اس کے تو مسائل بڑے سخت ہیں احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف وہاں کے کبوتر اور اس طرح کی جانور ہیں انہیں تنگ نہ کیا جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ چلتے چلتے بساوقات ہمیں نکلنا ضرور ہی ہوتا ہے اور جگہ جگہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اڑ جاتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے حرم شریف کے جانوروں کو تکلیف نہ پہنچے موسیقی موسیقی